ایسے ہی وہ پرمیشور آئے تھے حضرت محمد کے پاس کہ یہ پیاری آتما ہے اگر اس کو میں اپنے ستا ہی دکھا دوں گا اپنا ستان دکھا دوں گا تو زگہ زگہ جا کر ان سے بھی پیاری آتماوں کو ست وقت ہی بتا دے گا اب ایسا ہی کیا کبیر پرمیشور آئے کبھی وہ پورن برم اور لے کے حضرت محمد سے وارتہ کی کافی دیر سمجھایا پھر حضرت محمد جیوں وہ لے دی میرے کو پھرستے آیا تھا جبرائیل نام کا اور مجھے اوپر کے لوگ دکھا کر لیا ہے کبھیر صاحب نے کہا بیٹا وہ کال کے دودھ ہیں اور تم میری آتما ہو آجا میں دکھاتا ہوں تجھے اپنا اب کا ست ستاندہ تم رہا کرتے تھے اس سمیہ تک حضرت محمد جی کے کافیہ نگائی ہو گئے تھے کئی لاکھوں کی سنکھا میں تو حضرت محمد قیل لگا ہم آنکھیں دیکھوں تاں تاں جب بات بنائے پر وردگار نے تو میری سمجھ میں نہیں آگا آپ کی قانی کیونکہ وہ پہلے اس زبرائیل جیسے دیوتاؤں نے اس میں ایسا رنگ بڑھ دیا یہی تک کے بگوان کا اور اوپر دکھا جیے بلائی ساجیے بیٹھے موسیٰ جی بھی وہی دیکھ کر آئے ہوئے ٹھیک ہے وہ بھی کال نے اپنے سندیس واق بنا کر بیجے تھے رسول بنا کر بیجے تھے اور پھر وہ واپس بلا دیا کہ وہ پن کرمی پرانی تھے پچھلے جنہ جن مانتر کے رشی لوگ تھے اب ان کی کمائیاں بچی ہیں اب ماندے وہ ایک منصف زیون پاک سے لے جائیں گے پھر بھی وہ دیو لوگ میں جا سکتے ہیں ان کے ابھی پنائے پن کافی پکایا ہیں اور پھر نرک کا نمبرہ ہوگا جب سارے نرک میں بھی ٹھوکے جائیں گے جیسے کل آپ نے زین درم کہتی ہے سلام نے دیکھا تھا کتنی پیاری آتمہ محابیر زین جی کی آتمہ اور رسم دیو سے اپنے سپاک اس کی یہ دربتی ہوئی آنکھوں مگا پانی آجا کروڑوں بار گدہ کروڑوں بار کتہ کروڑوں بار ویسٹہ لاکھوں بار گوڑے اے فرماتمہ اتنا دو اور پھر دیو بھی بنار فرق میں بھی گا پھر نرک میں بھی گئے تو دونوں ہی ملتے ہیں یہاں پر جب تک پرن فرماتمہ کی بکتینے کریں گے فرق بھی نرک بھی دونوں بھوگنے پڑیں گے سکھ پن بھی اور پاک بھی ایسے ہی سویدان ہے تو حضرت محمد جی کے من میں کچھ تو بے گناہ ہو گیا بے گناہ ہو گیا کس کا ان پرشتوں کا کسی پھیر آ کر مجھے تونگ نہ کر دیں اور وہاں اوپر لے کر گئے فرماتمہ واپس چھوڑ دیا لیکن حضرت محمد جی نے وہ بات بھی کار نہ کری کہنے لگے نہیں جی اب میں تو یہی ٹھیک ہوں اس کے بعد فرماتمہ ان سے ملے نہیں صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا تو ست مارک ذرسن کر دیں تو اس نے یہ بات سویکار نہیں کی کیونکہ در رہے تھے زیادہ درا دیا گا تھا ان کو زبرائل نامک دیوتا تھے اب اس کر کے انہوں نے سویکار نہیں کیا تو کیا ہوا کہ کچھ شدی آ جاتی ہیں بگتی سے جیسے صبح بھی کوئی تطبی کر لے اس میں کچھ شدی آ جاتی ہیں ایک بار حضرت محمد جی نے بکرہ بکرے کو مار دیا اپنی شدی دیتے ہیں نہیں ویسے ایک بکرہ کسی سیوک کا وہاں تر رہا تھا بیٹ وکریاں تراتے تھے زیادہ لوگ اور وہ مرتب کو پرابت ہو گیا حضرت محمد جی نے ایک منتر بول گیا کان پکڑے اس کا ہاتھ لگایا وہ جیویت ہو گیا اور دیکھنے والوں کی سیکڑوں کی سنکھیا تھی دس بیس کی سنکھیا تھی وہاں پالی پولی جو تراہا تھے تو انہوں نے سب سے گئے بتایا کہ حضرت محمد جی نے ایک بکرہ جیویت کر دیا دوسرے کہنے لگے بھائی یہ بات تو جیسی نہیں بہت کچھ کہنے لگے تو ایک دن کیا کیا دس بیس ہی کٹھے بیٹھے تھے حضرت محمد جی نے اپنی منتر کو ایک بکرہ مار دیا اپنی صدی ثبت کی تا ہے اور جب دیکھ لیا رکھتی تو مر گیا وہ بکرہ وہ گریب آدمی کا تھا جو وہاں گوالہ تھا تراہ تھا وہ رونے لگیا ترنامہ پڑکے ہیں مہاراج گریب کے پاس تو یہ دو بکریاں تھی ایک یو بکرہ تھا میرے لیے یہ بڑی بھارہ بات بن جاگی پروردیگار میرا جیویت کر دو تو اسی سے میں جیویت کر دیا سب جگہ پرسطرہ کے پاتر عضرت محمد بن گئے اور پھر کچھ لوگ کہنے لگے بھائی جھوٹ بولتے ہو تم مسلمانوں کہ تم تک پوڑ پھیلتے ہو ابھی کبھی ہو سکا ایسے مردہ جیویت ہو جاوے تو جب عضرت محمد جی کو یہ بتا گا کہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں لوگ کہ جھوٹ بول رہے ہیں بکرہ جیویت نہیں ہوا کبھیر صاحب کہنے حضرت محمد کہنے لگے کہ آپ کا گائیں ماروں گا اور اس کو جیویت کروں گا سب کو ڈنڈورہ پٹوا دے منادی کروا دو ہزاروں کی سنکھا مدرسک آگئے اور حضرت محمد جن وہ پڑھ کر منتر اور گو کھڑی تھی مار دی اور گرگی میں چاری پڑھ گی کتی نیڈھال ہو کر سب نے دیکھا کان کون ناک کتی مرت ہوگی سب کہنے لگے کہ کتی مرت ہوگی اور دیکھیں وہ حضرت محمد جیویت کریں گے حضرت محمد اس لبی محمد جی نے پھر کوچس کری وہ جیویت کرنے کی وہ گائیں جیویت نہ ہوئی کیونکہ وہ بیٹری جو کمائی کری تھی وہ ڈسٹارز ہوگی وہ جو صد شدیاں پر آبت ہوئی تھی وہ ختم ہوگی ان کی وہ نہیں رہا وہ کمائی دن کی وہ صدی کی نہیں ہوئی اب وہاں پھر بیجتی ہوئے اب یہ پرماتمہ جو کبیر صاحب ہے نا یہی سب کا ساتھی ہے اب جیسے ایک بالک کسی باپ کا اور کتنا ہی جیسے فراب سرو پیریں لگ جائیں کہ میں بچہ دورہ بیٹھا ہے اور جب وہ اس کے بیوث ہو جائے ان تو دکھی ہو جائے پتہ پھر بھی جائے اگر اپنے بچے نسینے کے لگا تو وہ حافظ لیا آتا ہے کاجہ پتر اور وہ پھر اس کو اور مدد بھی کر دیتا ہے تو ایسے یہ جب انتر آتماں سے پکار کری حضرت محمد نے اے کبیر اللہ اے کبیر اللہ آج میری زت رکھو میرے جاتا اللہ اکبر یہ جو جب آتماں سے پکار ایسے رو کا یاد کیا تھا مالک کو اللہ اکبر اللہ کبیر اللہ کبیرن اللہ اکبر یہ کئی پرکار سے عربی بحث سامنہ لکھا جاتا ہے اب اس نے تو ایسا یاد کیا تھا کچھ کسپ کے ساتھ ادھر سے وہ پرماتماں انتریامی ایک تو آتم کے آدھار پہنچوں گا تھا ایک میں جن اپنے کے ایت اور ہرنا کسپ ادھر ویداریا میں ہی راون مارا کھیت اب اس مجی نے یہ لمبی کہانی ہے اب پرماتماں کبیر صاحب کی مہمہ بتانا یہاں اسے کہیں تو اسی سمیں وہ کبیر پر مشور آئے جیسے بے ہی ندی پر گرنانک دیو جی کو دوبارہ ملے تو وہ کیون گرنانک دیو جی کو درشنی گوچر ہو رہے تھے انہے زسنان کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہے تھے اکیلے گرنانک دیو جی بولتے دکھائی دیں تھے ایسے ہی حضرت محمد جب آئے کبیر صاحب آئے حضرت محمد کے پاس تو دونوں کی وارتہ ہوئی اور اس نے سرن تکے اب یہ نماز جو کرتے ہیں یہ ایسے پرارم ہوئی تھی بھی سیز کرنے اور یہ اللہ یہ پرارم ہوئی تھی جب اس نے متھا ٹیک کے اپنے وگوان کبیر صاحب کے میری عزت رکھو داتا اور کھڑے تھے وگوان من اس روپ میں ہیں کبھی سرنا میں متھا ٹیک پھر ایسے دیکھے ایسے دیکھے دیا کرو داتا من امن میں نوکرہ رکشہ کرو میری تب کبیر صاحب نے کھڑا ہو اور اپنی سبت سکتی سے اور اس کو جیویت کر دیا کبیر صاحب نے وہ گائیں جیویت کر دی اب عام وقتی تو سوچ رہا کہ محمد جی نے جیویت کر دی اور وہ کی تھی کبیر پرمیشور نے کہتے ہیں ماری گو سبد کے تیرم گریب داستی اپنی وانی میں اپنے کبیر پرمیشور اور حضرت محمد جی کی وارتہ ایسے ورنن کر رہے ہیں جیسے تلسی داستی نے رامین کو بعد میں بلکل جو کہتا ہوں یہ تھارت سترت کیا آنکھوں دیکھا حال لکھ رہے ہیں کہ ماری گو سبد کے تیرم ایسے ہوتے محمد پیرم کہتے ہیں جب ہم محمد یاد کیا رہے سبد سرو پی ہم بیگ گیا رہے شبد سرو کیا ہوتا ہے وہ فرمات ماں کا سریر انے کو نہیں دکھائی دیتا سریر ہوتا ہے اور جس پہ رضا بخش اسی کو دکھائی دیتے ہیں موہی گو ہم موہیو سائین سنت اور بگتوں کے پیچھے پیچھے پھر ہے وہ بگت وچھل بگونت پہنچوں گا سنیک مجن اپنے کے قاد کہتے ہیں جو دن میری سرن ہے تاکہ ہم داست اور گیل گیل ناگیا سرو جب لگ دھرتی آقا اب جیسے یہ پنیاتما جن سے پرماتما سیدھے ملے یہ کبھی ان کے سمپرک میں رہے ہیں یہ پنیاتما کبھی رساق کے پہلے اور اس کارن اس پرماتما سرن کا مسئلہ ہے کبھی بگتی کی ہے جیسے آپ نے بگتی کرے اور ست بگتی پرارم کر دی اور یہ ماندے نابی پار ہوئے تو میں بھی آپ کے منستنم بنتے رہیں گے اور پھر کل یگ میں پھر آ جاؤ گے ایسے بھی آپ کے ساتھ بن جائے گا لیکن پھر گئی بات کانی تو بگت گی ساری جس کے لئے یہ محنت پری شرم کیا تھا تو ایسے حضرت محمد دی نے کہ یہ پچھلی پیاری آتمات پرمیشور کی جیسے کبھی ست بگتی کی ہی تھی انہوں نے اس کارن سے بھی وہ بھی سیسے لگا اس پرمیشور کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب ہم محمد یاد کیا رہے ہم سبد سروپی بیگ میں نہیں بالکل سگر پہنچ گئے کہا رہے اور موئی گو ہم تدکال جوائی مریخوی برت گو کو ہم نے ترند جیویت کر دیا جب محمد کے نس سے آئی اور پھر کیا کہا کہ تم کبیر اللہ درویشہ اے کبیر آپ تو واسطہ درویش کہو معنی محمد کا مومن یعنی مسلمان محمد کا پھر گیا اندیسہ پھر اس کا سن سے انوارنوات اس کے بعد کبیر صاحب نہیں ملے اس کو پتہ لگیا تھا کہ یہ دکھ آئی تو مجھے یاد کر لیا اور پہلے میں نے کتنی وینہ کری تھی تو ست وقت کی سندیس دے دے پھر بھی نہیں مانیا تھا اور پھر اس میں بھی پرماتمہ نے کہا تھا کہ اب بھی مان کہ تو یہ سندیس پہنچا دے اس پرم پتہ کا وہ مان رہا تھا بولا نہیں پھر بھی تو یہ کرتی نہیں کیونکہ جبرائیل نام کے دیوتاں نے بہت برا رکھا تھا ان کو بہت بہت بٹھا رکھا تھا کال کے دیوتاں دوتوں نے تو اس کے بعد کبیر صاحب کو کبیر صاحب نہیں ملے اس حضرت محمد کو اس لئے تو اپنے قرآن صریف میں دیکھا تھا اب یہاں اکناز تمہیں نہیں کیونکہ اگر کلنا کہ وہ وہ کبیر پرماتمہ تو تیز زندہ روح میں ملا تھا اس میں بروسہ رکھنا اب یہ سندیس تو اس سے ڈرسے اس کا بتاتے ہیں بھگوان وہ ہے اور پھر اپنی صرف سے ان کو دسہ غلط دے دیتے ہیں تو ایسے پھر کیا ہوا اب آدمہ یہ بکرے اور گو کاٹنے کی کیسے رشم پڑی جب تک حضرت محمد رہ سب تک تو انہوں نے یہ فریتی نہیں پرارم ہونے دی ایک لاکھ ہفی ہزار زبلک دیویت رہے انہوں نے کبھی یہ ماس کھانا یا بلیت دھانا بکرے کاٹنا یا عید بکرید منانا نہیں منانے دیا اب کیا ہونے لگا بعد میں کئی سو ورس کے بعد آپ پیسلہ کر لی آنے والے ان کے ونسزوں نے کہ جس دن ہمارے حضرت نے بکرا مارا تھا اس کو یاد بنائیں کے لئے یہ بکرید منانی چاہیے تاکہ یاد رہے کہ اس دن ہمارے پیر نے ہمارے نبی نے ایسے کمال کیا تھا اس کے لئے کیا کرنا شروع کر دیا ایک بکرا اس نشطی جن کو بکرے کو حلال کر دیتے پیار کر کے کہتے اس کو ماریں گے نہیں دھتکانی ماریں گے دیرے دیرے کلمہ پڑھتے رہنا کلمہ پڑھتے مار دینا اب وہ کلمہ پڑھیں اور وہ روہ بچارہ آتمہ اس نے تڑف تڑف پروان نکلے پھر کہتے ان کو جنگل میں ڈال دو یوں کلمہ پڑھ دیا اب ماسکو نہیں کھانا نہیں تو اپنا درم بھنگ ہو جائے گا جنگل میں ڈال دیتے رسم بنا دی ایسے پھر گو جس دن جیویس کی تھی مر چو کر کے ایسے گو کا پرارم کر دیا اب یہ چل پلا سرسلہ گاؤں گاؤں پہنکرہ کال کر گیا کہ پتے بھی کھا 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 کھک لیے انسان ورسوں کے پتے بھی نہ رہے اسی سمیں یہ دونوں پرو آگئے بکرید آگئی اب ایسی ہر ستھان پر ہر جگہ جگہ پر وہ بکرید منائی بکرہ حلال کیا جنگل میں ڈال دیا اور گکھے مرتے کچھ مسلمانوں نے اس کا ماس کھا لیا بکرے کا اس بات کا انہیں مسلمانوں اعتراض کیا بھی مسلمان ہوگا ماس کھا لیا اس نے نکمہ کام کر دیا اس کو جاتی درم سے نکال دو اس کو یہ کر دو انہیں کو سزائے دو ایسی سزائیں دی جاتی تھی ان کو کہ اگر ماس کوئی کھا لینا پھر اس پرانی کے بدلے میں جیسے ایک بکرہ کھا لیا مار دیا یا کوئی کسی نے وہ ایسے بھی جیوہ انسا کر دی کسی مانس کی وہ سزا دی جاتی تھی کہ یا تا دس اونٹ یا سو اونٹ یا پچاس اونٹ ایسے نعمت کیا کرتے تھے اور اونٹوں کو کھانا نہیں ان کو بیچ گیا کیونکہ پہلے دھن یہی ہوتا تھا ان کو بیچ گیا دارمک کا بندار درمہ لگاؤ یہ سزا دی جاتی تھی اگر کوئی ایسا ماس کھا دیتا تھا یا کوئی جیوہ انسا کر دیتا تھا تو ایسی ایسی گھٹنا ہر زگے ہوگی سب ہی زگے سے کئی لوگوں نے ماس کھا لیا ان کی سزا کے لیے پھر مکھے مولوی کاجیوں کے پاس یہ گھٹنا پہنچی بات پہنچی تو انہوں نے سوچا یہ تو بات بگڑ گی کیونکہ ماس کھانے والے کو سزا موت بھی دیتے تو بھی تھوڑا تھا ایسا پراؤدان مسلمان درمہ بتاتے ہیں پراؤرم میں اب انہوں نے سوچا بھی اتنے کوئی سزا دینا بھی اتھا نہیں لگتا کیونکہ آزاروں کی سنکھیں میں دو چیپ آئے گئے جب مکھے ایک ستان پر وہ سب کی سکایت پہنچی لیرنے لینا تھا کیا سزا دیں تو انہوں نے ایک سلا بنا لی بھئی دیکھو یہ اتھا نہیں اس طرح سب کو سزا دیں یہ کہ دو کہ کلمہ پڑھنے سے وہ بکرے کا ماس پویتر ہو گیا تھا وہ تو پرساد بن گیا تھا اور بھائی وہ پرساد تو کھایا ہی انہوں نے لیکن ویسے کوئی دیو انسا کر کے بکرہ کٹ کے کھائے گا تو وہ اس کو بہان پاپ ہوگا خبر اس کو بڑی سجا بلے گی اب ان کو مارک کر دیا اس بات کو سب نے ماننا ہوئے ٹھیک ہے جب آدیس صحیح ہے تو بکرہ پڑھ کلمہ پڑھ گیا تھا اس کے لیے اس کو یہ تو پرساد بن گیا تھا اب اس سے میں ان ماہ پرسوں کا یہ بچاو کرناتیا اسے کو گیا تھا اور اس پر کارٹ پھر یا پرسی کا روپ دارن کر دیا آج اس کا یہ بہن کر روپ دارن ہو گیا ایسے پھر گو کا سمیں آ گیا اب وہ کارٹ تو دیتے پر جیویت نہ کر سکتے اب اور حضرت محمد نے کارٹی بھی اور جیویت بھی کر دی اب یہاں کمیر صاحب اپنے پیاری آتمہ حضرت محمد کی پھر بڑائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سر نہیں لیتے اپنی بڑائی کو کہتے مات ماری گو سبد کے تیرم ایسے ہوتے محمد پیرم سبد پھر جوائی انسا راکھا گوست نہ بھاکھا ایسے پیر محمد بھائی تو کتنی پیاری بات کہی کہ تم اگر ان کی ان کی نکل کرتے ان ما پرسوں کی تو انہوں نے تو وہ گائیں ماری تھی نا سبد تا اور پھر جیویت کر دی تھی ماس نہیں کھایا وہ جیو اس کا جیو کا نصرکت کر دیا تھا اور ایسے پیر محمد بھائی انسا راکھا اس کا جیو بتا دیا ہم تمہیں نے جیو جیو کا جیو بتا دیا اور ماس نہیں بکھا ماس نہیں کھایا بکھا ایسے پیر ایسے محفرش تھے ایسے گروہ تھے تمہارے حضرت محمد عریب تم یہ گلتی کر رہے ہو اب کیا کہتے ہیں فرماتمہ کہ دیکھو مسلمانوں کالیوں کاجیوں کو اور مولیوں کو کی طرف سنکیت کرتے ہوئے کہتے کہ یہ اگر ان کاجیوں کو مولیوں ان مولاؤں کو اگر یہ پورا وشواس ہے کہ بکرے کیا کہتے ہیں یہ کہ ہم نے بکرے کی روح نہ سرگ بیج لی بشت میں اور حمد پھر یہ پویستر کلمہ پڑھنے سے ماس پویستر ہو گیا اس پرساد روح میں کھاتے ضروری کھانا چاہیے سب ہی نہیں اب کبھیر صاحب کہتے ہیں نا دانو اگر ایسے گردن دیلے سے اور یہ اس بکرے کی روح پہنچ جا سرگ میں تو کون نمبران دے باہی بکروں کا شیخ فرید جیسے منصور جی جیسے مہ پرسوں نے اور موسیٰ جیسے نے حضرت مومن جی جیسا اپنی گھور تو پشتائیں کی تھی جیسا ان کو سادن ملا سرگ پرابطی کے لیے انہوں نے منصور جی اپنا سریر سونک دیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر بھی انہوں پر وانی کی تھی اور تم بکرے کو سرگ بیج رہے ہو اور آپ پیچھے رہ گے اگر تم نے پورا وشواس ہوتا نا پورے فریوار پر کلمہ پڑھ دیتے اور سرگ میں پہنچ جاتے کون رہے سے گندے نوک مر کتنے کسٹس میں تو کہتے ہیں زی یا روح ایک ملا مسجد میں ککہ ایک پکا رہے گوکا اب حضرت مومن نے تو وہی پراتھنا کی تھی جب گائے نہیں جیویت ہوئی اللہ ہو اکبر اب وہ کیا کرتے ہیں نوکہ وہ ایک تو مسجد میں سٹھ جائے گا اوپر مل لاتا ہے اے اللہ اللہ ہو اکبر اے بگوان اے اللہ اس کو بکرے کی روح کو سرگ میں ستھان دینا بھیس میں اور ایک وہ بوک بکرہ اس کی گردن کٹی جاری ہے وہ میمہ میمہ وہ رو 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 کر تنف رہا ہے اور تم اس کو شفارس کریں اوپر ماتمہ کو تمہاری شفارس ماننے گا جو دوسری کی انشاء کریں تو کہتے ہیں ایک مل لہ مسجد میں کوک ہے ایک پکار ہے وہ کا اور ان میں کون سرگ میں جاگا مجھے لگیا دو کھا نہ تو مل لہ سرگ میں جاوے اگلے بکرے کو دے جانا کہاں بے سارے اس کی گردن کٹی جاری پھر کیا بتاتے ہیں کہ بھائی آج جو مل لہ بکرے کاٹ رہا ہے نا اگلے جنہ میں بکرہ تو مل لہ ہوگا اور مل لہ بنے گا بکرہ یہ اپنا بدلہ لے گا یہ بدلہ نہیں ٹھلے تمہارا تے کتنے سر پٹک لو ایسے ظلم کرتے رہو گے تو پھر بات مہ کبیر صاحب بتایا کرتے تھی پھر کہتے ہیں کہ جے یا روتیں بست پٹھائی اگر تیرے پورا وشوا سیکتنی اس بکرے کی آتمہ کو سرگ بیج دیا تو کر تدبیر کبیر لہ بھائی جب جانے تو اپنے بچرے اپنے پریوار نے پڑھ دے کر کلمہ ایک بھائی کر تدبیر کبیر لہ بھائی اب ان باتوں سے مسلمان مسلمان تو نہیں نراض ہوئے مسلمانوں کے گروہ نراض ہوگے جن کی روزی روٹی اور ستائی سامنے آوے تھی وہ کہنے لگے یہ تو بڑا نیچ ہے پھلانا ہے یہ ایسے کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے ایک دن کیا ہوا سکندر لو دی دلی کا بادسا اور کہاں پہنچ گیا کاسی میں بنارس بنارس پہنچ گیا تو اور بنارس میں کاسی میں ہندو راجہ بیر دیو سنگھ بگیل کا ساتھن تھا اور اس میں مسلمان ان سے سکایت نہیں ارودر سے بیر سنگھ دیو بگیل کبیر صاحب کے سیسے ہو چکے تھے تو مسلمان لوگ اس لیے چھپ رہے تھے کہ اگر بیر دیو سنگھ کو اسی سکایت کریں گے تو یہ ہماری نہیں سنے گا کیونکہ ان کا سیسے ہے اور جس دن وہ دلی کے بعد سا شمرات وہ شکندر نوڈیو وہ پہنچے تو ان کو سوا اثر مل گیا انہوں نے جا کے سکایت کی کہ نگے جی ایک کاسی میں جلہا ہے وہ نہ ہندو نہ مسلمان وہ کافر ہے اور ہمارے مذہب کی توہین بہت کرے بگوان راجن ہمارا کوئی جیون نہیں چھوڑ رکھا ہماری کئی سنائی نہیں ہو رہی ہے اور وہ کہتا میں خود اللہ ہوں میں خود بگوان ہوں میں وہی اللہ اکبر ہوں جس کی تم روز پکار کرتے ہو اور مسلمان درم اتنا داروٹ ہے اب تو نرم ہوگے تھوڑے سے کہ کوئی یوں کہہ دینا کہ بگوان آکار میں اس کو کہتے ہیں بس سے ملصدہ موت دے دو وہ چھوٹ بول را کافر وہ پاکھنڈی ہے بگوان آکار میں نہیں ہے اور قرآن صریح بتاو آکار میں اس کا نام کبیر اس سے کیا ہے ان مسلمانوں کا دوست نہیں مسلمانوں کے گروہ پیر جو پیٹر آتماؤں کے بعد پیٹ بڑھو گئے انہوں ناس ساستروں کا گیان ایسے ہندووں کے جو اپنے پاٹھے کرم کی پوشتکوں اٹھا کر دیکھا نہیں انہوں نے لکھا کیا ہے ایسے جی پوشتے کہ میرے پاس سکھ درم کی اس میں کیا لکھا ہے کہ بکرہ تو کھاؤ لیکن ایسے حلال متکردے سے مسلمان کرتے ہیں جھٹکا کر کھانا کوئے پاپ نہیں اب پویٹر گروہ دنس میں کہیں ایسا ورنل نہیں ہے ایسی دنس کتھاؤں کی کہنی آپ نے کئی بات بھی دلی تو قبیر سکندر لو دی بڑا جو انہا اس بات سے سب دفع اور ایک آہ دن کہہ دیا دی ہماری کوئی سنوائی نہ کرتا یہ رازہ ہندو ہے اور یہ ان کا شیس ہے سکندر بولا بھی لاؤ بلا کے اس کو پکڑ کے لاؤ اس کو کون ایسا کم بکت اب گئے دس سے پائی گئے ایک ایک وقتی کو ایک آدمی کو پکڑنے کے لئے جب کبیر صاحب کو لے کر آگے اور کھڑا کر دیا اور دوروں کی سنکھا و درس بھی سارے کٹھے ہوگئے تو ایک گو مگا رکھی تھی کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے کبیر اللہ کہتا ہے تو آج پر اکشا لیں گے کی کیونکہ پہلے بھگوان سے ڈریا بھگوان کرتے تھے ہندو سے مسلمان اب تو سب کا بہن نکل گیا کیونکہ ناستک تک تک جب تک یہ ست وقت پھر نہیں ملے گی تب تک ہمیں در بھگوان کا ہو دی اس میں ڈریا بھگوان کرتے بیس رازہ تھا اس نے سوچا کہیں کوئی ایسا گھتی ہے جب ایسا کہہ رہا ہے تو کوئی بات ہو سکا اس میں تو پہلے پرشہ لیتا ہوں ایک گائے مانگوالی جو گرب ہوتی تھی جب بن گائے مانگا کے کھڑی کروالی وہاں پہ اور کبیر صاحب کو جب لاکے کھڑا کیا تو رازہ سکندر نوزی بیٹھے اور ساتھ ممن پریگن آزاروں کی سنکھ مدرسک اور راز دروار کے سامنے کبیر صاحب سے کہا سکندر نوزی نے کہ بول کبیر تو کون ہے اب کیسے بیٹھا مون اب کیوسف صاحب بیٹھ گیا تو آکھ بٹھا دیا نیچے کبیر صاحب کو اب بولتا ہے کہ تو اپنے آپ کو اللہ کہنے والے تو خدا بہت کہتا اپنے آپ کو کبیر صاحب کھڑے ہوگے کھڑے ہوکے کہنے ہم 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 کتب بھی میں ہوں گوش بھی میں ہوں پیر بھی میں ہوں اور جو واسطہ بکتی دوں گا گرو روح میں ہی ہوں اور جو راحت دوں گا وہ میں ہی ہوں یعنی بھگوان بھی میں ہوں اور واسطہ میں گرو بھی میں ہوں جیسے رامان جن نے کہا تم صاحب تم سنت ہو تم سنت بھر تم ہم سے گریب داس تیرے روح بنا اور ندو جان تو ہی بھگوان تو ہی دیو تو ہی زگت گرو تو ہی تت و در چی سب کس تو ہی ہے پرماتما اور آپ ہی اپنا سب رول کر ہمارے کے ادھار کر رہے ہو جب یہ کہا کہ ہم ہی کتب مالک میں سب کا دھنی ہوں اور کے ٹکڑے کرواؤں گا کیونکہ ہمارے حضرت محمد نے جو نبی تھا وہ فرغو کا کرپا پاتر تھا انہوں نے گائے کو جیویت کر دیا تھا مارک ہے اگر تو گائے جیویت کر دیگا جب تجھے اللہ مانے گی انہی تو تیری گردن کو ابھی صبح میں کلم کر دوں گا اب کیا کیا آدھے سے جیسے قدل دینے کہ بسمل کر دوں گائے کو گائے کو بسمل کر دیا دارمک لوگ پہلے بھی تھے انہوں نے کلم پہ پہلے اور پھر اس کو گائے کو ایسے کٹ دیا دو ٹکڑے کر دیئے بیچوں بیچ ماں اور بیچ دو ٹکڑے ہو گئی اب کہنے گا اس کو جیویت کر دے گائے کو جب جانو تجھے تو خدا اللہ ہے کبیر صاحب کھڑے ہوئے ایک گائے کے لگا دی ایک لگا دی بچہ کے ایسے دونوں جیویت ہوکے کھڑے ہوگے نسان بھی نہیں تھا جیسے کٹے ہو کبھی اور بچے کو لگا کر گائے کا نیچے اور دودھ کی بالتی چھوکتی گولو ستگر دی کی جی کبیر صاحب کی جی اور پھر جب یہ دیکھا کرشما سب کے پیرہ تو مجھ میٹی نکل گی سکن در دی کھڑا کھڑا مک کی طرف دیکھا یہ کہ 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 نہیں بن گی تب اس پر میں اس پر نے کہا گوہ اپنی اممہ ہے اس وقت شری مطبا گریب داس کی دودھ نے شب یاد تم کھا کہ نا دان تم اس گائے کو دودھ پیو بھی کھاؤ اور اس کے بچے تمہارا حل چلاویں اور اس ہی کھا کر تم ایک بار ماس کھا کے کام بگاڑ رہے ہو ایسا ظلم مت کہتے ہیں گوہ اپنی اممہ ہے سب کو ہندو اور مسلمانوں کے منع نہیں کرتی کہ کوئے دودھ پیو اور پھر تم اتنا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو آپ نے ایک بار اس کا ماس کھا کے کام بگاڑ کھتے ہیں ارس کرس پر اللہ تقت ہے یعنی سب سے اوپر والے آسمان ست لوگ میں اللہ یعنی پرن پرماتما کا تقت یعنی ان کی رازدانی ستھان ہے ارس کرس پر اللہ تقت ہے خالق بن نکھالی اور اس پرماتما کی درستی سے ایک جیو بھی نہیں بچا ہے وہ اتنا شمرت اس کے نراکار روپ میں یعنی سکتی اس کی جیسے برازہ ہے نراکار سکتی اس کا خوپ ہندوستان کے کنکن میں بھی دمان ہے اور آکار میں اپنے دلی بیٹھا ہے تو ایسے کہتے ہیں ارس کرس پہ اللہ تقت ہے پر خالق بن نہیں کھالی اس سب اس کے رین کے اگر آتے ہیں کیونکہ وہ سمرت پر میشور ایک سیکنڈ میں ہر ایک امریکشن لگتا ہے اب جیسے سوریہ ہے سوریہ آزام یا بھی دیکھ صاحب کے عبدالی یعنی پرماتمہ کے کرپا پاتر تھے جس کی اپاس نہ کرے تھے جیسے وہ سیو کے اپاس سکتے مسا جی وشنو لوگ تائے تھے وشنو جی کے کرپا پاتر تھے اور عیسی جی بھی وشنو لوگ تائے تھے وہ کرپا پاتر تھے انہی کے تو کہنے کا وہ پیغمبر پاک پرستے پاک مانے پویتر آتمائی تھی صاحب کے عبدالی اور پھر کہتے ہیں نبی محمد نمسکار ہے خالق بن نمسکار ہے رام رسول کا حیات اپنے بھگوان کا شیو کا رسول مانے آوتار کہل آیا اور ایک لاکھ ہسی کو سوگ جن نہیں کر چلا آیا سارے کھڑے کھڑے کھس گئے نیچے نیچے سوارے یو تو وی بات مگر گی اور فرمات مانے اس شکندر نوجی کو ایسا روح دکھایا بالکل تیزوں بے بینکر نہیں زمین سے لے کر آسمان تک فرمات مان کا صرف دکھائے دیا اتنا سندر تیز چڑھنا میں گر گیا اور پیر پکڑ گا مان گئے کہ اکس ما کرو اللہ کی ذات اکس ما کرو خدا مجھے گلت ہوگی میری گلتی ہوگی پاپی کو معاف کر دو سمیت مکٹ کے چڑھنا میں گر گر سکندر نوجی دلی کا سمرات تب کبیر صاحب بولے ٹھیک ہے اپنی بھائی بھگتی کے لیے پالکی منگوائی اور پالکی میں بٹھائے مالک کو اور آگے بینڈ باجے بجا کے جونفری تک پہت آقا کبیر اور ساتھ گیا ان کے ساتھ ساتھ اور آگر سے پھر چرن بندنا لے کے واپس آیا بولا ساتھ گر دیو کی جہ اب وہاں جالی ہے نا پرمات ماں کو اور لوگ کہتی رہے کیوں مت چھیڑا کر بیٹا تو ان کو یہ آدمی نہیں ہیں بیٹا نہ ہندو نہ مسلمان کیونکہ گیتا جی کے ساتھ میں جائے پارہ سے لے پندرہ سلوک میں یوں لکھا ہے رج گر گر ست گر سو تمدن شیو جی کے اپس منش منیج مورک یہ میری بگتی بھی نہ کر دے اردن یہ تو راکس سو آکھے ہیں اب مسلمان بھی شیو کے اپاسک اور ہندو بھی شیو کے اپاسک دونوں لڑے بچے کی طرح وہ کہا ہمارا اللہ بڑا رام بڑا اور اب بچے لڑے آگرہ چھوٹے چھوٹے وہ کہ آگرہ اب ایسے یہ لڑائی جان پڑے کی اور کارن ان کا یہ انجان سنت ہے نہ ہندو درم سے پریشت نہ مسلمان مسلمان درم سے پریشت ورط مان کی اور نہ عیسائی عیسائی اپنے مول ساسطر سے پریشت نہ سکھ اپنے مول اس گرو گران سے پریشت اس میں کیا ہر ننمہ پریشت کا ہے اس کر ہم الگ بنے بیٹھے اور اس کو سوتے سمدے وطار کریں تو ایک ہو جائیں گے اور یہ سندیس وہ پرمہاتوا میں دینے آئے تھے اب سکر نر نو دی تو آگیا اور بہت پر بھاوت ہوا پھر بہت سے ایسے کارن بنے ایک بار کیا ہوا کہ انہوں نے سب اپنے کیونکہ یہ گروہ لوگ نہیں مانیا کرتے ان میں مان بڑائی گنی ہو جاتی ہے اور مان بڑائی جس میں ہو جاتی وہ کبھی نہیں ماننے اس وہ تو مرتو بیسک ہو جا وہ اپنی بول کو بھی اپنی گلتی نے بھی سنکار نہیں کرتے عام سماج تو مان سکتا ہے کیا بتایا کہ کبھی صاحب کہتے ہیں راج تجنا سید ہے اور سید تریہ کانے مان بڑائی ایر سا دور لگ تجنا اے گھر بھی ٹیگ دیں گے اور پتنی کو بھی ٹیگ سکتے ہوں اور جب بن جا ہوگے نا مہنت یا سنت نکلی اور پھر کہتے مان بڑائی ایر سا در لگ تجنا یہ اور یہ تجے بنا بگوان نہیں لے سکتا کتنے یگ بیٹھے رو صاحب صاحبان بگوان فرمات ماں کے صاحب کے دربار میں یہ گاہک کوٹ انمت چار تی جتات ہیں یہ ردی سی دی مان مہنت صاحب کے دربار میں ایسا کوئی ایک ان پیاروں کو چاگ کہ جو چاہے پرش الیک الیک مان ایور ننی اس ایور ننی پرمات کو دو چاہ سمجھو ان چار وں نہ چھوڑ کہ دی سی دی مان اور سنت نکلی سنت ملے بیٹھے ان کو جو چاگ کہ ایسا کوئی ایک ملے گا اس پرمات کے دربار میں نے کہ سودا گر بہت گنے یہ سودا گر ہے لیکن چیار چیز ساتے ہیں یہ ردی سی ایمان اور مہنت اور اس پرمات کے دربار میں ایسا کوئی ایک سودا گر ہے تو سب نے چاگ پرمات کو چاہے ایک سمجھ کیا ہوا ان نکلی گروہوں نے ہندو اور مسلمانہ کیا نے کیس سکیم بنائی بہی کسی پرکار نہیں مانتا اور اس نے مار کبھی صاحب کو کٹا مطلب ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اس نے شیخ تکی سکندر لوزی کا دارمک گروہ تھا اور ایسے گنڈے لے گا تین چار رات نے کئیوں تو مانتا نہیں ایسے کریں گے ٹھیک اس کو اب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پرمیشور کے روئی جیسے وہ گنڈے بتاؤں تھے نے بولے ہم ایسے سلوار مانتے روئی میں لگے تھی ہم میں کوئی کرڑا پن لگیا کوئی نہیں اور جب وہ چلن لگے نا شکن شیخ تکی نے سوچا پن بات ساندھنی رات اب وہ گڑیا نے دیکھا کہ تو اٹھیا بھئی آدمی جیسے جیبیت ہو گیا ان کا ڈر گئے ہوئے بیبیت ہو گئے اور ان کا اندری پیساب نکل گیا تین چارہ گھر بخار سے ڈرہ کئی دن تائیں پر مات ماں گئے ان کو کہا بھائی کوئی بات نہ بیٹا بخار اتریا ان کے سینے سے لگا مالک نے یعنی اپنے کو مارنے والوں کو بیپاس جا کے ان کا کلان کرنا پیدا ستا رہا معلوم حضر کہ گمراہ کیے گئے ان نادان سنتوں کے دوارہ اور ایک بار کبیر صاحب کو سرسوں کے اُبلتے ہوئے تیل میں کڑھائے مڈل واجیہ سیکھ تقین ہے کہ ہم جانیں گے اللہ کیونکہ سکندر لو جی کا روگ ٹھیک کر دیا تھا بینکر بیماری تھی سکندر لو جی کی کتا ٹھیک نیو اینا زن تر سے نہ من تر سے نہ وید سے نہ کسی دو آت تر رہا تھا پرمات شرپ آت رکھ تھا کبیر صاحب نے تر ٹھیک ہو گیا اور ایسے کبیر صاحب کے گردیو راو شری رامان جی کی اتیا کر دی تھی سکندر لو جی کسی کارن سے پھر بتائیں گے کتھا بات مآب کو اور جس کے وہ پھر تر کبیر صاحب ان کی آنکھوں کے سامنے سکندر نوزی کو جیویت کر دیا تھا شیخ تکی کی ایک جد کے اوپر کہ میں جب مانو کوئی اور میرے سامنے مردہ جیویت کرے تو ایک سو بیتہ ہوا آرہ تھا تیرا ورس کے بالک ایک نہر میں شکندر نوزی اور غیر سینکوں کے سامنے پر مات مانے اور بھی جیویت کر دیا تھا اور اپنے بچے کے روپ میں کمال کے نام سے اپنے ساتھ رکھا تھا لیکن غدی ہی پرانی مانیا نہیں تو کہنے لگیا ہم تو جب مانے جب اس کو کڑھا تیل میں پھوک کے دیکھیں گے وہ گوان ہے کہ یہ سیکھ تکیجو ہے سارے مطلب اندوستان کے مسلمانوں میں سب سے ایک نمبر کا پیر ہے اور اس کی سب مانتے ہیں کہ تیرے راج قاض میں خطرہ نہ ہو جا تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ کبیر صاحب کو اوبرتے ہوئے تیل کے کڑائے میں رکھ دیا رکھ رکھنا کے پٹ کو اس نے ٹھا کبیر نارمل ٹیمپریچر ہو کسی جل کا یا تیل کا اس میں ایسے بیٹھے ہیں اور تیل ایسے اوبر رانی سے پورے لکڑ ڈال رکھ خوک جڑا رکھ سوتے بھی اوپر ٹیمپریچر زیر ہے تو اس میں سکندر لو دی نے سوچا مہارضی مر نہیں رہے تو شکت کی بولا اس نے تیل کی تاثیر تھنڈی کر دی جنتر منطر پہ تیل گرم نہیں رہا یہ بڑا جادو گر ہے سکندر لو جن سوچا گرو بیٹھے ہیں کیا فرق پڑے ہے میری انگلی بی کیا ہو گ ایسے جتنی اگلی گئی جنا اتنی ہی کٹ کہا لگ ہوگی اتنا تیز سیمپ ریسر تھا اور بیونس ہوگیا سکندر لو جی پڑھ گیا پتھاڑ کھا گیا پیڑا سے پرماتما باہر آئے باہر آ کر ان کو ہونس میں لائے اس پیڑا سے پھر بیونس ہوگیا کیونکہ انگلی کٹ پربدگار میں ویوست ہوں کوئی بات نہ بیٹ سارے ویوست ہیں پر ہم ویوست نہیں ہے کسی کے بولو ست گردی کی جی پھر کیا کیا سکھ سکھ تکی نہیں پڑھا تیری پر بھوت آگئی اور یہ سکندر لو جی تو کبیر صاحب کو جاد آت اگر تیری آت ختم ہوگی ارمان بڑھائی کا جگڑ یہاں سارے لوگ کریں اور بگوان اس سے دور ہیں پھر مسلمانوں کو اکٹھا کر کہا دی سکندر لو جی سے کہا کہ ایک پرکشا اور لیں گے وہ کیا لی ایک دیرہ کوا تھا بہت گرہ بنا پانی کا بہت پہلے ڈیڑھ سو فٹ دوستو بھٹ گئے رہے کوئے بہا کرتے اور وہ دیرہ کیا ہوتا تھا اس کے نیچے کی میٹی بہت دور تقوی جاتی تھی اس کا ادھا براکی اتنا گلمبہ چوڑا ہوتا تھا کتیسمہ ڈالیں گے اس کو اور اوپر سے کنکر پتھر ٹھوکیں گے اگر پھر جیوی تو ہوگیا پھر دیکھیں گے اگر ٹھیک ہے ایک تقیق لے جا کے کبیر صاحب کو کبیر صاحب اس میں چلانگ لگا گئے مالک اوپر سے ہزاروں کی سمکھیام سمرتن جار اس ایک تقیق جاڑ جاڑ کٹے دور جاڑیاں کیکر کے چھڑے اور گبر گارہ چھوٹی ہیٹ اوپر تقیق دیکھیں گے باتی گیا تو کیا کیا اپنے آج پر مود ہو کہے سارے وہ دس بیش دن پہنچ سکندر لودھی کے پاس اور کہنے لگے کہا گیا وہ تیرا گروہ پیر کہا کرتے تھے بھگوان ہے اللہ ہے کر دیا کام اس کا اب دیکھیں گے کہا سکندر لودھی کہہ رہا کہ کس کی بات کبیر کی کہتے وہ بیٹھے گروہ دی تو اندر کمرے میں جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے سکندر کے پاس اس کمرے میں کہنے کہ وہ بیٹھے گروہ دیو تو کہاں بیٹھے دیکھ جا کے دیکھے تو سامنے بیٹھے کہا جا شکت کی نیوکر کمو تیل پیدا نکمی آتما پھر بھی نرم نہیں وہ کہتے سکٹ اور سکٹ سند کا جیو بیٹھے گیانتے کر آئے ہر چیز نرم ہوتی ہے سند کے سامنے نیچ آتما کر آئے کرتی ہیں اور پھر اس کا حرص بہت برا ہوتا ہے اب جب انہیں دیکھ لیا نا یہ کسی پر کابو بنی آرہ آئے کیس ہوتے ہیں انہوں نے کیس ہوتے ہندو اور مسلمانوں کے نقلی گروہ نے مل دی کہ کبیر بندارہ کرے گا سبھی سنتوں اور مہنتوں کیونکہ ایک مہنت ہوتے تھے سنت بنا رہے خیار وہ آزاروں کی سنکھام ہوتے تھے اور کئی ہزاروں کی سنکھام میں گروہ کئی ہزاروں کی سنکھام ان کے سی سب کو چکھی بجوا دی اور عام جی کوئی کلا بندارہ تین جن کا لکھ دیا اور ایک اور لکھ دیا کہ سب کو ایک دو دو سرفی دے گا اور ایک ایک دور ساتھ میں جو وہ دن کھانے ہوں سنتوں کو دور بھی سرفی بھی دے گا یعنی براتی ایک سو اسی آجا تو بھی جو سارے گام نہ لازے اور برات جو لڑکی والے نے چنتہ بنی رہتی ہے کہ بھگوان کہیں رہستان پانی کم نہ ہو جائے ایک سو اسی میں اروا ڈھارہ لاکھ اب صبح صبح روی داستی اور کبیر صاحب جہزہ تر اکتر ان کی برم توڑنے کے لیے کہ ذاتی مذہب ختم کری ذاتی مذہب ختم کری اور پھر رامانند نے کہ میرا کوئی سست نہیں کیونکہ ان کو آتم پرماتمہ کے ساکھ ساتھ درسن ہو گئے کبیر صاحب ست لوگ میں لے گئے پھر دکھائے تو اس کے بعد نام دینا بھی بند کر دیا اپنے آپ کو گروہ بھی ڈیکلیئر نہیں کیا میں گروہ نہیں رہ تمہارا تب روی داستی نے کبیر صاحب سے اپدیس لے لیا تھا یعنی ایسے دن معاپرسوں نے گیان ہو گیا کہ پرمیشور ہے تو رامانند جی کے جتنے سستے جو یوگ تھے انہوں نے کبیر صاحب کی سرنمہ آگے تھے اور وہ ان کے گروہ ہو گئے تھے روی داستی اور رحمانند جی اکتر رہا کرتے تھے کیونکہ آتمہ کو پرمات کی بھوک صدا بنی رہتی ہے کبیر صاحب اگوانہ رے اور پیاری آتمہ روی داستی اب جو کہتے ہیں جو سنت کی سنگ میں وہ سرگ میں بھی نہ ہو ایسے سی جو پھڑی سے صوبہ صوبہ جنگل پانی گھومنے پھرنے نمٹنے کے لئے روی داستی چلے تو کیا دیکھا وہاں دیکھا دنیا بہت گنی آئی ہوئی ہے اٹھارہ لاکھ کی سنگ میں اور وہ پوچھنے لگے روی داستی کہ بھئی کون ہو کان سے آئے ماں پر سو آج کیا ہو رہا کانسی میں اور وی داستی جب پہلے تو سیکڑوں نے پوچھ لیا تھا کیا ہو رہا ہے کس کارن سے آئے ہو وہ کہ لیتے کانسی والو تم کون سی دنیا میں رہتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہم اتنی دور سے آگئی ہیں کہ یہاں بندارہ ہے بھائی تین دن کا کون کا رہا کہ کبیر کون کبیر کہ وہی نیرو کا پوتر اور روی داستی اس کے من کی طرف دیکھ کل شام تک گردیو کے پاس بیٹھا تھا کوئی جکر بھی نہیں تھا کوئی سر تیانی چلی کبھی تو نے پوچھا بھی کوئی پتر ہے تمہارے پاس کہاں بگیر پتر کے واپس آگے اور کبیر صاحب کے سرنو مردن پرنام کر کہ پر وردی گار اب اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں رہا کہ کان سی چاہگ نہیں پڑے گیا پانے اب کوئی اور اس کا بھی کلق نہیں بچا آج تو ایسا کام کر دیا ان کسائیوں نے کبیر صاحب بولے کیا کر پڑے اور وگوان سٹ کے پاس پتر ہے جوٹھے پتر لکھ دیا کسی نے اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تین دن کا بندارہ ہے اور سبھی سنتوں کو سنت سنتوں کو ایک سرفی اور ایک دہر دہر ایک بہت 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 بیسٹ کمبل تائپ کمبل سے بہت کیمسی سردیوں کا کپڑا ہوتا دوہر بھولی آکرتے کہ وہ دے گا اور یہ بھی نکھ رکھا ہے کبھی صاحب کہ روی داز اپنا بند کر لے جو پڑی گاز اندر سے ساکر اور بیٹ آج آج کا دن کٹ لے سامنے آپ نکلتے لیں گے رات اپنے بچے سب نہ لے کہ وہ بچے تھی فرما آتما کہ اپنی نا کو پتنی تھی کہ دو بچے تھے جو مردے زیویت کیے کسی شیخ تکی کی جد پہ ایک کمالی نام کی لڑکی کمال نام کا پوتر جو بارہ تیرہ سال کی آئیو کے زیویت کیے تھے اور دو ان کے ماتا پتہ مو بولے ماتا پتہ نہیں تھے دنیا کی درستی میں ایک لیلہ کرنے آئی تھے تو بھی رات کو نکل سلیں گے روید دن دن کٹ لی آمان دروازہ کھٹکنا بولی یہ مت اب ادھر سے فرماتمہ بیٹھ گیا اپنا جیسے بزن کر رہے ہوں اور وہاں پہنچے اپنے ست لوگ میں فرماتمہ کروڑ روپ بنا سکتا ایک سیکنڈ فرکشن آف سیکنڈ میں ست لوگ جا کر واب پس آ سکتا ہو گریب دان دی کہتے میرا پرماتمہ ایک پرماتمہ چودہ لوگ میں گھوم کر سب کی خبر لے گئے ایک سیکنڈ ہو جاتا ہے ایک پرماتمہ صاحب میرا بگوان میرا وہ پھرتا چودہ بھون بھون چودہ لوگ میں اس پر چھوپت چودہ لوگ بھی ہیں برمات میں وہاں پہنچے ست لوگ میں سندیس بھیج دیا ٹیلی فون کر دیا کہ چیار کرو نو لاکھ بیل وہاں کی آتما ست لوگ واری پیاری آتما نو لاکھ بیل بنے جن کے شرپ سینگ نہیں اور نو لاکھ بیل آنکے اوپر بنے بنا سامان سطلوں کا عمر تحار وزلو بیل پکوڑی کزوڑی دائی بڑے سارے بنوا کے اور کھیر کے مات برے اور چاول باس بٹی تبھی بڑیا اور وہاں آکے اب نو لاکھ بیل ساتھ میں بنجارے بنکے اور ایک سو اپنا دوسرا روح کیسو نام کا بنجار بنکے کیسو نام رکھ اوہی پرماتمہ الگ سے بنجارے کا روح بنا کے اور کھنسی کے چوپڑ کے بازار میں آکے تنبو تینٹ لگائی سفید سفید رنگ کے کتی بلکل سنو وائٹ اور نہ میں لے ہوں کیونکہ پرماتمہ پرماتمہ کا آہار بنا پکایا پک رہا ناچی پیر آندنی اور چوپڑ کے بازار پھر لگی سفید آندنی پرماتمہ کے ٹینٹ لگے اب دنیا تو لگی اپنا بوزن پان کھاو بوزن جو جو کار ہو ہے اور کیسو روح پرماتمہ بیٹھے اور جو بھی بوزن پان ان کو ایک اثر پی ایک دو پھر ودا کرے جیسا لکھا تھا پرچے میں لگی ہر بوزن کے بعد کوئی بات نہ ان کو بھی دے میں کھا لے تم تو کیا ہوا ادھر سے ایک سٹھی ڈال دی کہ آپ کے گردی یعنی قبیر صاحب کی طرف سے ایک بندارہ کر رہے ہیں لگے آپ کے گردی وہاں بندارہ کر رہے ہیں چلو گے تو سٹھ اندر لو جی بولا کیوں نہیں چلیں گے پکا چلیں گے اور دو چار دن پہلے پرستان کر گیا اور نشط توسری دن صبح صبح پہنچ گے جس دن بندارہ شروع ہونا تھا اب شیخ تکی سوچا تھا کہ ڈونڈا نہیں پا کبھی اس کو بنا رہ تھا اس کو بگوان اللہ کہ تھا پرم تکی کہا کرتے تھے شیخ تکی ساتھ آنا ہی تھا کیونکہ اس دار میں گروہ شیخ دن جی کا دلی کے باد چاہ کا اب وہاں جا کے دیکھا کہ بلکل شیخ تکی کی سوچ کے بپرت کہانی ہوگی ہے کیا کہانی ہوگی کہ دنیا جی جی کار کر رہے ہیں اور نانا گنجن اور جی جی کار جی ہو کبیر کی بھئی اسے بندارے ہم نے نہیں دیکھ خیال تک کہ مور بیر سوی سوی پردان کی جاری ہے بھئی دن ہے اس کے مات پتانے دن ہے ایسا بندارہ کرنے والے کو کون ہے وہ کبیر اس کے درسن ہو جائیں اسے مہان آتمہ کے درسن ہونے چاہئے اب سکندر لو دی یہ درسن سن رہا دیکھ ہاں بندارہ جز جیکار ہو رہی اب سیک تکی کی تو ماں سی مر گی اس کا گھڑوں پانی پڑ گیا اکی تو بات بگڑی گی تو پھر جز جیکار اور اس کی ایک طرف بیٹھ گیا مو لچکا کے ماں تھے بات درکہ بیٹھ گیا کی بنی تو سکندر لو دی نے پوچھا بھئی یہاں کون ہے یہ بندارہ دینے والا کہ کبیر صاحب ہے کہنے لگے ایک آدمی بیٹھا اس ٹینٹ میں اور وہ کر رہا ہے کیا نام ہے اس کا کیسو نام بتاتا ہے دوسرے روپ میں بیٹھے پر بھو کے پاس دے کیسو روپ میں بیٹھے تھے تو کیسو سے پوچھا کہ آپ کون ہو کبیر آپ کا کیا لگت کبیر صاحب آپ کیا نات ہے آپ کون سے کیسو روپ میں پر مشور اور میرے پاس ایک پتر گیا تھا اور سیکھ تکی نوکان لاکھ سنے اس کے ٹینٹ کا بار لے پاس اکیب بتلا ہوں گے کہ میرے پاس ایک پتر گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا بندارہ ہے دوست کوئی سمان لیتے آئیے گا رج تیرے کی سننے والے بھی ایک چھوٹا سا بندارہ تین دن کا بندارہ جس میں ڈھارا لاکھ روزیم ہے ایک ٹائم میں ڈھارا لاکھ بوجن پاویں ہر نانا پر کار کی لڈو جلے بھی آئیٹم آرہی آج بھی کوئی نہ ہو اس نے بنا رہے پرمات مان تو کہتا ہے شیخ تکی تب بیٹھ کلو پیٹ پکڑی کہتے رہے گی تو سوٹا کام اسے نظر چھوٹا سا کہتے ہیں تب شکندر نوڈی نے کہا آپ بگوان کیوں نہیں آئے تو کہنے لگا میرا نام کیسو ہے اور میں اس کا پکڑی بگلی آ رہا ہوں بن جارہ ہوں میں اور جب اس کا داس یہاں بیٹھا ہے سوٹن کو آنے کی کیا سکتا ہے ان کی موت ہے جب آؤں گے آ جائیں گے اس کو کوئی کہے تھوڑے سکتے ہیں ماجہ ان کی موت اور رضا ہے جب آؤں گے مالک آ جائیں گے ہم تو ان کے داس بیٹھے ہیں یہاں پر سکندر آنکھ مپانی بھر گیا کہ ایسا بندارہ راضہ نہیں دے سکتا جیسے کتنی بات بنا ہوئے اور اس فرمات موت جانے تھے اس پریسیت تھے اس کی مہمات ہیں پھر وہاں پہنچ گے جانفری آتھی پر بیٹھے ہوئے اور سیکڑوں کی سنگ چھام آنکھ انگ رکھ سک ساتھ سکندر لو دیکھ کبیر صاحب کی جانفری کے سامنے یہاں بھی آگے ہیں وہ تو پندارہ مانگنے والے پندارے والے کبیر صاحب بولیے مت چلے جائیں گے بھئے اپنا بولنا نہیں آپ آنکھ انتریام ہی تھے پر لیلہ کریں ناظر نے کہے کر دیں تو جب دروازہ کھٹ کھٹا تو نہیں بولے چپ رہے جب دوسری پھر کہ دروازہ کھولنا پروردگار شکندر نوڈی آپ کے درس نے کرنا چاہتا آپ کا دا کبیر صاحب کہنے کہ راجن آج دروازہ نہیں کھلا ہمارا ہم تو دکھی ہو لی اس پنار اس میں اور آج رات کے سمیں میں اپنے سب مات پتہ اور بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا راجن یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے انہوں نے بہت پریشان کر لیا مجھے کبھی مار رہے ہیں کبھی کات رہے ہیں کبھی کوئے میں ڈال رہے ہیں کبھی تیل کے کڑھائی میں ڈال رہے ہیں اور اب انہوں نے ایسا کام کر دیا کہ مجھے دوبار نکا مول دکھانے جوگا مکھ دکھانے جوگ نہیں چھوڑا مجھے ایسی لیلہ کرے جیسے انویج ہوں کوئی جان نہیں اس لیے رامان جی کہتے تم صاحب تم سنت ہو تم ستگر تم ہنس تو ہی داس بن کا بیٹ جاتا ہے اور تو ہی وگوان کا رول کر رہا ہے ست لوگ میں اور تو ہی وہاں کے سوبر کا بیٹ ہے فرماتما تو ہی صاحب تم سنت ہو تم ستگر تم ہنس اور گریب داس تیرے ہو چکا ہے سیپر مشور ایک بار دیکھو تو وہاں چلکے کیسے رنگ لگا رکھے اپنے مالک جائزیکار ہو رہی آپ کی کتنا بندارہ ہو رہا ہے آپ کے درسن کے لئے دنیا تدخ رہی ہے آخر میں یہ کہتا کہ اپنے داس کو درسن درسن کر رہا کر دو اکبر مالک درسن دے دو مجھے میں تو کیول تو سکن تو پرمہ آتمہ نے کہا کہ دروزہ دیا سمیت مکٹ کے سرن میں گر کہ وہ پیاری آتمہ سکن در لو دی اپنے پرمیشور کے سرن میں اور آکھ ہمہ پانی بھر کہتے ہیں پروردگار آپ کی مئیمانہ پہ جانو مالک عام جیو کے بستہ نہیں ہے یہ سنکت سیان کر لینا اور ایک بار تلو داتا ہر انسان کے مک سے یہ نکل رہا کون ہے وہ کبیر ایک درسن ایسے محفر کے درسن آنے چاہیے بودن کے ساتھ خاتش محفر کے درسن ہو جانا تو جید آتمہ طرف ہو ہے آپ کے درسن آبی سی سب امت بیڑ اندزار کر رہی ہے ایک بار تلو میرے داتا میری پرات سنات ہے تب کہتے ہیں کبیر صاحب کھڑے ہوئے اور جون فڑی سے باہر آئے جو ہی پرمات محفر سے باہر آئے دریب داس نکلکتے ہیں کہ برسے پھول آکاز تھے اوپر تھے اس پرمات محفر ست لوگ تھے سگندیت پھولوں کی ورسہ آن بگی پتے پتے سے سگندیت پھولوں سے پتوں سے بھر گیا اب کرمی داس سور کرے پیچھے پیچھے اپنے گردیو پیس سفید سور آدھر سے کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں گرنٹ پر بھی کرتے ہیں گرنٹ سائے پر بھی کوئی دیکھا ویسے کرتے تو سکندر لوڈی نے کہا کہ پروردگار امباری میں بیٹھو ہاتھی کی میں ہاتھی کی امباری میں بٹھا لیے روی داستی کبھی پرمیشور اور ساتھ میں سکندر لوڈی روی داستی سے کہا سکندر لوڈی نے کہ مجھے بھی یہ دور مجھے دے دو آپ تو سدگر کی سیوہ روز ہی کرتے ہو مجھے اثر دے دو آج داست کو سیوہ کرنے کا اور داستی سے لے کر سور اور سیاروں طرف کی آنٹھی کے اوپر روم بن جاتا تھا ایک بہت بڑی آٹھ نو دس فٹ کی ایسا بڑی بن جاتا تھا اور اس ماہ ہوا دار چاروں طرف دروازے بھی ان کو کھولا بھی دا سکے اوپر سائیڈ مکر کر اور وہ بند کرنا چاہو بند بھی ہو سکتا ہے ایسے اس کو منفیکٹر کیا تھا کامر روم ٹائپ تو سکندر جنور چاروں دروازے کھلوا دیا کہ چاروں طرف ایک فریم فریم کھڑیا ایک چاروں طرف نے دیکھ ہے میرے بگوان نے سکندر لو دی سور کر یہ دکھانے کے لئے کہ آم گکسی نہیں ہے جس پر رازہ سور کر ہے جب پہنچے سارے بزار میں پہنچے اور جو دیکھ وہ کون ہے وہ کبیر نیسی والے بتا ہیں کاسی کے لو کے وہ بیٹھا کبیر یہ کون ہے جو سور کر آگے جب لی کاباد سار سکندر لو دی ہے اس جلاہے پر ایک گریب آدمی پر رازہ سور کر رہا ہے وہاں کے لوگ تو ایسے کہیں اور جو آم بکتی جو باہر سے آئے سے یہ تو تور کے اس کا اوپر تنہ برا کر دیں تو بھی تھوڑا عام جگتی جو باہر کے آئے جو اکھی آتمہ ہوتی ہیں اور پیٹ بر ہوتے وہ تو بات ہی الگ ہوتی ہیں وہیں کھایا کر رہے اور وہیں گالی بھی دیتے ہیں ان کو تو ہمیسہ ہی ایسی وقت سدا ہی رہے اور جو پنہ آتمہ تھی وہ پرار بزار کے جانتارہ لوگ آدمی وہ جن پاؤں کتنی لمبی لائن لگی ہوگی چار چار پانچ پانچ دس دس پانچ بیس بیس سو 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 انہوں سارے بزار 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 واپس آگے جہاں پر کسو روح بیٹھے تھے دوسرا ٹینٹ کے اندر وہاں سے سکندر اس نے جو کیسو والے روح میں بیٹھے تھے وہاں سے ایک سیوک بیٹھا انہوں نے کہ جاؤ بھگوان کو بلالاؤ کہ آپ کا دوست یاد کر رہا کو اسی سمیں کیسو کے ٹینٹ میں سے ایک سیوک گیا اور آتھی پر بیٹھے پربو سے پراثنہ کی آپ کے درست نابل آسی سکندر بوزی اور کبیر صاحب نیچے اترے نیچے اتر کر ہاتھی سے کہاں پہنچے اس ٹینٹ میں جہاں پر وہ پرمیشور ڈبل رول میں بیٹھے تھے کبیر صاحب کے آنے سے پہرے کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں ایک آسن لگ لگ گیا پیٹومیٹک ٹینٹ اٹھوا دی کہ دنیا دیکھ رہا اور سن آئے آب وہ کہتے ہیں آٹھ پہر گوز ٹی وی آٹھ پہر آٹھ پہر پتا کتنے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ستسن چلا دیکھ کتنے دیالو مالک پہ ہم اندے گھنے کر دیئے اجیانی سنتوں نے کبیر صاحب اور کبیر صاحب دیتے ہیں اس ادیشے سے ہو سکا یہ نادان آتما اب بھی کوئی سم انجاز سن کہ سست گنا اور بندارے کا کیور یہ ادیشے نہیں تھا ادیشے یہ تھا اس پرماتما کہ ہو سکا یہ پیاری آتما کوئی بندارہ کھانے آئی ہو نہ جانے کس یہ ست گیان کی چھینٹ لگ جا نہ جانے کس ہر جم یہ بات سما جا رہا ہے اور سمجھ لے اپنے بگوان کو کیونکہ سنت جو بنے ہیں یہ ہیں تو جی گیاسو پرماتما کی تڑخ ہے ان کو لیکن رستہ ٹھیک نہ ملنے سے پیاری آتما ٹھیک ہے پھر جیسے معلومہ دلگے سلپے پین لگے خان کھون کی نیت بگڑ گی تبو سم لگے تیلے کٹھے کرنے لگے آسرم بنانے لگے رستہ ٹھیک نہ ملنے سے کچھ بھی کر سکتی عزیو تو ہے یہ ارودر سے آتما پرماتما کی تڑخ ہے اس کو تو سنن لگے آٹھ پیر تک کیسو پرسن کرتا کبیر